رام رام کسان بھائیو میں نتھن پھر سے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل نتھن دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے دھان میں پوٹاس کب ڈالیں پوٹاس کے فائدے اور نقصان ان دونوں کے بارے میں ایٹو جائٹ پوری جان کا ہی دینے والا ہوں کیونکہ کل میرے پاس دو سے لے کے تین فون آئے جن کسان بھائیو نے میمبر سے بھی لیئے ان سے میری بات ہوئی تو ایک کسان بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے چالیس کلوگرام پرتی ایکل کے ساب سے پوٹاس ڈال دی دوسرے کسان بھائی نے مجھے بتایا کہ دو کلوگرام این پی کے جیرو جیرو پچاس کا اسپری میں نے دھان کی فصل میں کر دیا اب ان کے جو دھان ہیں وہ ہلکے ہلکے سے جلنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ کیا دکھت ہوئی کیا پریشان نہیں ہوئی کیونکہ کسان بھائیو جس چیز کا فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا نقصان بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو پوٹاس کی صحیح ٹائمنگ کیا ہے پوٹاس کو ہمیں دھان کی فصل کے اندر بلکل صحیح سمیہ کیا ہے اسے ڈالنے کا اسپری کرنے کا اگر ہم دانے دار ڈالتے ہیں تو اس کی کتنی ماترہ لینی ہے اسپری میں ڈالتے ہیں تو اس کی کتنی ماترہ لینی ہے سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور اس کے فائدہ اور نقصان بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں لاش تک بنے رہے تب ہی کسان بھائیو آپ ایک صحیح اور سولیڈ جانکاری لے پائیں گے اگلی جو ہماری آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ہم اے ٹو چٹ پوری جانکاری دیں گے اگلی ویڈیو ہوگی ہماری آلو کی کھیتی کے اوپر اس کے بعد کسان بھائیو سرسو کی کھیتی کے اوپر اور پھر ہم بنائیں گے مرچ اور پیاج کی کھیتی کے اوپر جس میں آپ کو بلکل صوربات سے لے کے لاش تک آپ کو کس سمیہ پر کیا کارے اپنی فصلبی کے اندر کرنے ہیں وہ ویڈیو آپ کی لگوہ 20 سے 25 منٹ کے آس پاس کی ہوں گی لیکن کمپلیٹ جانکاری ان ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو چلیے کسان بھائیو سرو کرتے ہیں آج کار دھان کی فصل میں پوٹاس تو کسان بھائیو جیسے کی میں نے آپ کو دھتا ہے نائٹروجن فاسپورز اور پوٹاس ان تینوں کا ہماری دھان کی فصل کے اندر بہت ہی مہتکون یوگدان رہتا ہے ان تینوں کے آس پر ہماری فصل کو پڑتی ہی پڑتی ہے لیکن کسان بھائیو جس سمیہ پر ہماری دھان کی فصل کے اندر بالیا بننی سرو ہوتی ہیں گوبہ وستہ آتی ہے اس سمیہ پر یدی ہم اپنی دھان کی فصل کے اندر پوٹاس کی ماترہ ڈال دیتے ہیں پوٹاس کی جو پورتی ہوتی ہے اسے کر دیتے ہیں تو ہماری دھان کی فصل ہوگی وہ اچھی طریقے سے بالیوں کو بھر پائے گی بالیوں کے اندر دانے کا بھراؤ اچھے سے ہوگا بالی پر چمک رہے گی اور ہمارا جو دانہ ہوگا وہ کافی وجندار رہے گا اور اور جو آئی شائٹ والے کھیدوں گے جن کھیدوں میں پوٹاس کا اپیوک کسان بھائیو نہیں کیا ہوگا ان کے مقابلے آپ کی فصل کے اوپر جو چمک ہوگی جو اس کی پیداوار ہوگی جو اس کا اتبادن ہوگا وہ دس سے لے کے پندرے پرسنٹ آپ کو فالتو دیکھنے کو سو پرسنٹ ملے گا ہی ملے گا لیکن یہاں پر کسان بھائیو کو سمجھیں یہ آ رہی ہے کہ کتنی ماترہ اس کی دینی ہے جیسے کل میرے پاس جو فون آیا تھا وہ سہارنپور سے آیا تھا اور یہ تھے مسٹر سرویز جی وہ سرویز جی نے مجھے بتایا کہ سر میں نے جو اپنی دھان کی فصل کے اندر لگ بھگ 42 کلو جو پوٹاس ہے وہ دھان کی فصل کے اندر ڈال دی تو یہ اس کی صحیح ڈوز رہی یا نہیں دوسرے جو کسان بھائی تھے وہ مجھفر نگڑ سے تھے ان کا نام تھا امیت انہوں نے بتایا سر میں نے دو کلو این پی کے 0050 کا اسپری اپنی دھان کی فصل کے اوپر کر دیا لیکن ان کی جو فصل ہے وہ ہلکی ہلکی اب جلنی شروع ہو گئی ہے تو سر ایسا کیا ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر کیا کروں تو کسان بھائیو ایک بات کا آپ کو دھیان دینا ہے کہ کسی بھی چیز کی اگر آپ اوور ڈوز دیں گے زیادہ ماترہ ڈال دیں گے تو آپ کو اس کی نقصان ہی دیکھنے کو ملیں گے فائدہ اس کے آپ کو نہیں مل پائیں گے تو اس چیز کا دھیان دینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی ماترہ آپ کو ڈالنی ہے یدی کسان بھائیو بات کی جائے دانے دار والی پوٹاس کی جو ہماری ایم اوپی پوٹاس آتی ہے تو اس کی ماترہ دھان کی فصل کے اندر 25 کلوگرام پرتی ایکر سے اوپر آپ بلکل بھی نہ ڈالیں یہ اس کے لیے سفیسچنٹ ایک ایسی ماترہ ہے جو اس کو جدی فائدہ بھی نہیں دے گی تو نقصان بھی آپ کا نہیں کرے گی تو 25 کلوگرام کی ماترہ ڈالیں اس میں صرف آپ کو فائدے دیکھنے کو ملیں گے نقصان بلکل بھی آپ کو یہ نہیں کرے گی کیونکہ اتنی ماترہ میں کم سے کم 10 سے 20 بار ڈالوا چکا ہوں بہت سارے کسان بھائیو کو ڈالوا چکا ہوں انہیں صرف فائدے ملے ہیں کوئی بھی نقصان دیکھنے کو نہیں ملا اس کا صحیح سمجھ جو ہے ڈالنے کا کسان بھائیو جب آپ کی جدہان کی فصل ہے گوبہ وستہ میں آتی ہے تو گوبہ وستہ کے بعد جب آپ کی فصل کے اندر بالیا بننی شروع جاتی ہے اس سمجھ پر آپ 25 کلوگرام پرتی ایکڑ کا حساب سے اسے ڈال سکتے ہیں وہ بھی بالو ریت کے اندر مکس کر کے یوریا کے اندر مکس کر کے نہیں ڈالیں گے کیونکہ یوریا ڈالنے سے آپ کی جدہان کی فصل کی بڑھوار ہوگی وہ تیجی کے ساتھ ہونی شروع ہو جائے گی بات کر لیں تھے اسپریے کی کتنا ڈالنا ہے تو اسپریے میں کسان بھائیو ایک کلو دو سو گرام سے اوپر کی ماتراب بلکل بھی جدہان کی فصل کے اندر اسپریے میں ناک لگائیں اور اس میں بھی آپ کو پانی کیا ہو سکتا ایک سو ساٹھ سے لے کے ایک سو اسی لیٹر بلکل ساف پانی لیں اسپرے ایک کلو دو سو گرام این پی کے جیرو جیرو پچاس مکس کریں اور تب آپ اس کا اسپریے کریں گے تب آپ کو جادے اچھے ریٹر کسان بھائیو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اسپریے نیچے ڈالنے سے پہلے اور اسپریے کرنے سے پہلے دھیان دیں کہ آپ کے کھیت کے اندر نمی سو پرسنٹ ہونی چاہیے جیدی آپ اسپریے بھی کر سکتے ہیں اور نیچے بڑھ سکتے ہیں لنبی ہوں گی چمکدار ہوں گی وجندار ہوں گی اور آپ کی فصل کی جو پیداور ہوگی وہ دس سے لے کے پندر پرسنٹ سو پرسنٹ بڑھے گی بڑھے گی تو امیدیں میں آپ کو ایک صحیح اور سولیڈ جانکاری دے پائیں جو دی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمیٹ رو شیئر کرنا نہ بھولیں